ہیلو دوستو اور ملکم ٹو مائی چینل ٹیکنیکل شیف دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اوپو رینو فائف فائف جی کی فل ڈیٹیل میں انفرمیشن بتانے والا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آج کی ویڈیو میں اس موبائل سے لے کر ہر طرح کی انفرمیشن دیکھنے کو ملے گی کہ اس میں کیا نیو آیا ہے اور اس میں کیا چینج ہوا ہے ایس کمپیر ٹو پریویس موبائلز کے دوستو آپ نے آج کی ویڈیو کمیٹ دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا کیونکہ آپ کو اس چینل سے ایسی ہی لیٹس اپ ڈیٹس اور ٹپس این ٹریکس دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو چلیے دوستو بینا ٹائم ویسٹ کیے ہم آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی بوڈی کی بات کرتے ہیں دوستو اس کی بوڈی کا جو ویٹ ہے وہ ون سیمیٹی ٹو گرامز ہونے والا ہے دوستو اگر آپ نے ویو وی فی فری من کو یوز کیا ہے تو اس کا جو ویٹ تھا وہ ون سکسٹی ایٹ گرام تھا لیکن اس کا جو ویٹ اوپو رینو فائف کا یہ اس سے بھی زیادہ ہونے والا ہے دوستو جتنا وہاں لائٹ ویڈ ہوگا اس کو اساں اس کو یوز کرنا اتنا ہی زیادہ ایزی ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پروٹیکشن کے طور پر اس موبائل میں آپ کو کورننگ گوریلا گلاس سکس کی پروٹیکشن دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں ڈوال سیم ڈوال نینو سیم کی آپشن بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو اس کے علاوہ ہم اس کی ڈسپلی کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو ڈسپلی ہے وہ سکس پائنٹ فور تری انچز کا ایک فل ایچ ڈی ایمولیڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا جو کہ بہت ہی اچھا ڈسپلی ہوتا ہے مجھے پرسنلی جو ایمولیڈ ڈسپلی ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے دوستو اگر آپ نے ریڈ می نوٹ نائن پرو کی آپ نے انفرمیشن دیکھی ہے تو اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو آئی بٹن میں دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اس میں آپ کو یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو ریڈ می نوٹ نائن پرو 5G ہے اس کا جو ڈسپلی تھا وہ اچھا ڈسپلی تھا لیکن اس میں آپ کو ڈسپلی دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن اس میں آپ کو فل ایمولیڈ یعنی کہ سپر ایمولیڈ ڈسپلی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا تو ڈسپلی کے لحاظ سے جو اوپور اینو 5 ہے جو کی آنے والا ہے وہ ریڈ می نوٹ نائن پرو جو 5G ہے جو کہ ابھی مارکٹ میں لانچ ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں میں تو اس سے بہتر ہے یہ اوپور اینو 5 ہے کیونکہ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ اس سے کئی حصے زیادہ اچھا ہے کیونکہ ڈسپلی میں اتنی زیادہ جو ہے وہ پرفورمس نہیں ہوتی جتنے کہ آپ کو سپر ایمولیڈ ڈسپلی میں دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے دوستو تو اس لحاظ سے جو اوپور اینو 5 ہے وہ زیادہ اچھا ہے اس کمپیر ٹو ریڈ می نوٹ نائن 5G کے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس موبائل میں انڈرو ایڈ 11 کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملے گا جبکہ جو می ن весь کے اندر آپ کو انڈروی 10 کا جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو ڈسینٹلی استapo الرئی کی آؤل اوپور اینolutionsکہ ہے آپ کو جور niño 1 کا دیکھنے کو ملے گا جو کہ Lےٹس سب سے زیادہ latest operating system ہے کسی بھی موبائل کے لیے دوستو اس کے علاوہ آپ کو اس موبائل میں 2 variants دیکھنے کو ملیں گے یعنی کہ آپ کو اس میں RAM اور ROM related to 2 variants صرف 2 variants آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملیں گے ایک 8x128 GB کا ہوگا یعنی کہ 8 GB RAM اور 128 GB ROM کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور جو 2nd variant ہونے والا ہے وہ ہوگا 12 GB RAM اور اس کے ساتھ آپ کو 256 GB RAM ROM سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے تو اس طرح سے آپ کو 2 variants آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کسی بھی موبائل کے لیے 8 GB RAM enough ہوتی ہے کیونکہ 8 GB RAM جو ہے موبائل کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کا کام اس سے بھی زیادہ اچھا ہے تو آپ اس کے لیے آپ 12 GB RAM کو purchase کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو 256 کی جو ROM ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے دوستو اگر ہم اس کے کیمرے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو quad camera دیکھنے کو ملے گا جی ہاں اس کے اندر ہوں گے وہ دو دو میگا بگزل کی ہوں گے دوستو اتنا مہنگا موبائل لینے کا کیا ساتھ جب اس کے اندر آپ کو جو باقی دو سینٹسر ہے آپ کو اس کے اندر چار کیمرے تو دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو لاس والے دو کیمرے ہوں گے وہ آپ کو ٹو ٹو میگا بگزل کے دیکھنے کو ملیں گے دوستو کوئی بھی کمپنی ایسا کیوں کرتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب button والے موبائل آئے کرتے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس اندر کا ٹو میگا بگزل کیمرہ دیکھنے کو ملتا تھا ٹری میگا بگزل کا لیکن آج کے دور میں اتنا مہنگا موبائل لینے کا کیا سیدھا جب اس کے اندر آپ کو چار کیمرے تو دیکھنے کو ملیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو دو میگا بگزل کیمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایسا کیوں کرتی ہے کوئی بھی کمپنی یہ مجھے سمجھ نہیں ہے تھا یہاں تو صرف دو کیمرے انسٹال کر لیں 64 میگا بگزل کا یا ایٹ میگا بگزل کا یا پھر جو باقی تو دو سنسر ہیں وہ ٹو میگا بگزل کمپن فائیس میگا بگزل تو ہونے چاہیے نا تاکہ اس کا جو ریزلٹ ہے تاکہ ان کا جو یوز کرنے کا جس کا فوکس کرنے کا جو میتھرڈ ہے وہ کمپن تھوڑا سا امپروف تو ہو سکے تو سکسٹی فور میگا بگزل کا آپ کو اس میں مین کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کو ایٹ میگا بگزل اور باقی جو دو سنسر ہیں وہ اگین آپ کو ٹو میگا بگزل کے ہی دیکھنے کو ملے گے اس کے علاوہ اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے جو کہ اوپو ہمیشہ ہی سیلفی کیم کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھا موبائل کنفیڈر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو ڈسپلی ہوتی ہے یہ بھی کافی مجھے اچھی لگتی ہے دو اس کا جو فرنٹ کیمرہ آپ کو اس کے لئے تھرٹی ٹو میگا بگزل کا دیکھنے کو ملے گا جسے آپ بہت زیادہ اچھی سے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ سیلفی بنا سکیں اور اس کے علاوہ آپ کو تمام طرح کے فیچر جو کہ آج کل کسی بھی موبائل کے اندر آ رہے ہیں وہ تمام آپ کو اس موبائل کے اندر دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ اس کی جو بیٹری ہے اس کی بیٹری آہ فورٹی تھری ہنڈر ایمی ایچ کی ہونے والی ہے لینکہ چار ہزار تین سو ایمی ایچ کی بیٹری اس کے اندر ہونے والی لیکن جو ریڈمی نوٹ نائن ہے اس کے اندر آپ کو پانچ ہزار ایمی ایچ کی بیٹری دیکھنے کو ملے گی تو آئی ڈن نو اوپو نے ایسا کیوں کیا کہ اس نے اتنی کم بیٹری رکھی ہے حالانگہ یہ کوئی ایک نورمل بیٹری ہے اس کا جو ٹائم آہ کافی اچھا ہوگا لیکن جو ریڈمی نوٹ نائن ہے اس کے اندر آپ کو پانچ ہزار ایمی ایچ کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو کہ میں نے آپ کو اس مومبائل سے بتائی ہیں ابھی جو ریسینڈی اپڈیٹا ان کے اکورڈنگ لیے ساری انفرمیشنیں آپ کو بتائی ہیں میں بھی جو آنے والا اپڈیٹا اس کے انداری تھوڑی بہت انفرمیشن چینج ہو بھی سکتی ہے دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگیز اس کو لائک کرنا اور اپنے فرینک کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا اور میرے چینج کو سبسکرائی کرنا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اچھے ٹوپک کے ساتھ کسی اچھی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں